السلام علیکم آج میں آپ کے لئے گلاب جامن کی ریس بھی لے کر آئی ہوں جو ہم بنائیں گے اتنے آسان طریقے سے گھر میں موجود بریڈ سے بنائیں گے نہ ہی اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ بنیں گی اور نہ ہی یہ گلاب جامن ٹوٹیں گے کیونکہ یہ اتنے اندر تک جوسی بنیں گے بہت ہی زبردست طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے کچھ ایسی ٹپس این ٹریکس کا استعمال کریں گے جو آپ کو ویڈیو کو فل ووچ کر کے ہی پتا چلے گا کہ ہم نے کس طریقے سے یہ بنائیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لے لئے ہیں بریڈ کے چار عدد سلائسز تو یہاں پر اگر بریڈ جو ہے آپ کی بہت زیادہ سوفٹ ہے نا تو اس کے آپ کو کورنر جو ہے کٹ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے تو اگر بریڈ کے جو کورنر ہیں تھوڑے سخت ہیں تو آپ ان کو ہٹا دیں اب اس کی آپ نے باری باری کٹ کرنے ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے کٹنگ کرنے سے جب ہم بریڈ کو سوپ کریں گے تو بریڈ اچھے طریقے سے جب ہم اوپر اس کے دودھ ڈالیں گے تو بہت اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے گی تو یہاں پر آدھا کب دودھ کا ہی استعمال کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا تو ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ دودھ تو بہت کام ہے لیکن بریڈ کے لئے بہت ہی پرفیکٹ ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں بریڈ کے سلائسے جو ہیں اچھے طریقے سے پانچ منٹ تک میں نے چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھیں اب ہاتھوں سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مسل مسل کے گھننا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہ پائے کوئی بھی کہیں سے بھی بریڈ جو ہے وہ سخت نہ رہے اچھی طرح سے یہاں پر میں بلکل بھی ویڈیو کو سکیپ نہیں کر رہی تاکہ آپ کے بھی گلاب جامن جو ہیں پرفیکٹ بریں آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ضائع نہ ہو ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں تاکہ آپ کے جو چیزیں جب بھی آپ کوئی ریس بھی بناتے نہ وہ خراب نہ ہو سکے جو رمین پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ اس کر لیتے ہیں تو یہاں پر تین ٹیبل سپون بھر کے میں ڈال رہی ہوں میدے کے میدہ جو ہے بائنڈنگ کا کام کرے گا اس سے جو ہمارے گلاب جامن ہیں وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے چھٹکی ہے کہ اس میں میں نے میٹھا سوڈا ڈال دیا ہے تو یہاں پر ساتھی اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون گھی گھی کا استعمال آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنا ورنہ آپ کے بریڈ کے جو گلاب جامن بنائیں گے نا وہ ٹوٹ جائیں گے تو اب یہاں پر سمکلی اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا دو لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو تیلی پر گول گول گھوما کے گلاب جامن چھوٹے بڑے آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے تو آپ نے یہ پوائنٹ بلکل بھی نہیں مس کرنا کیونکہ گھی آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں رکھنا بس یہ تھوڑے تھوڑے ببل جو آنے لگ جائیں گے تو آپ نے پھر اس میں ڈالنے ہیں یہاں پر میں نے زیادہ ڈال دیئے تھے تو آپ نے تھوڑے گلاب جامن ڈالنے ہیں تاکہ اچھی طرح سے یہ پھولیں گے کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا ہوا ہے تو آپ نے بہت احتیاط سے اب ان کو الڈ پلڈ کرتے ہوئے گولڈن سا کلر آنے تاکہ ان کو پکانا ہے تو جیسے جیسے ان کا گولڈن کلر آتا جائے گا میں اس میں سے وہ نکالتی جاؤں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں زبردرست سا گولڈن سا کلر ہمارے جو گلاب جامنے ان پر آ رہا ہے تو جیسے جیسے آتا جا رہا ہے میں ان میں سے نکال رہی ہوں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہ نہیں ٹوٹے اور نہ ہی یہ اندر سے سخت رہیں گے یہ بہت ہی جوسی سے گلاب جامن بنیں گے آپ نے ایک دفعہ میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کرنے ہیں پریڈ تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے آپ پریڈ سے بنائیں بہت آسانی سے یہ بن جاتے ہیں آپ کی فیملی میں بھی کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے خود گھر پہ بنائے ہیں اب آتے ہیں اس کے شیرے کی طرف تو یہاں پر ایک کٹوری میں نے لیا ہے چینی کا اور ایک ہی کٹوری اس میں میں نے ڈال دیا پانی ساتھ میں دو سبزیلائچی ڈال دی ہے اور اس کا کوئی ہم نے ایک تارورہ شیرہ نہیں بنانا جیسے چینی میلٹ ہو جائے گی تو ہم نے اس کو چولے سے نیچے اتار دینا ہے اور اس میں سارے گلاب جامن ڈال دینا ہے گلاب جامن ڈال کر آپ اس کو کور رکھ کے اگر ٹائم ہے تو آپ پوری رات کے لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر تک شیرہ اچھی طریقے سے چلا جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں تھوڑی دیر کے بعد تقریبا پندرہ سے بیس منٹ بعد ہی میں نے اس کو نکال دیا ہے تو یہ دیکھیں زبردست کوئی گھٹلی نہیں زبردست سے ہمارے گلاب جامن بن کے تیار ہو گئے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگتی ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھ کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ پیارے پیارے کمنٹس کر دیتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ تو آپ لوگوں کا بے حد شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ